بسم اللہ الرحمن الرحیم جناب ابراہیم حسن مرات صدر علم ٹرسٹ اور یونیورسٹی آف مینجمنٹ اور ٹکنالوجی لاہور ڈاکٹر آصف رضا ریکٹر یونیورسٹی آف مینجمنٹ اور ٹکنالوجی لاہور جناب فروغ مراد صاحب موزز ممبران بورڈ آف کونڈرز یونیورسٹی آف مینجمنٹ اور ٹکنالوجی لاہور فیکیلٹی ممبرانز تابل فخر والدین عزیز طلبہ و طالبات ساتین و حضرات السلام علیکم میں آج کے اس جلسہ تقسیم حسنات کے موقع پر بہت خوشی محسوس کر رہا ہوں اور اس تقریب کے کامیاب انعقاد پر یونیورسٹی آف مینجمنٹ اور ٹکنالوجی لاہور کی پوری ٹیم کو دل کی گہرائیوں سے مبارک بات پیش کرتا ہوں یہ موقع نہ صرف طلبہ و طالبات کے لیے بلکہ ان کے والدین اسطرہ اور اور تعلیمی ادارے کے لیے بھی خوش آئند ہے میں یہ بات تمام سٹوڈنٹ سے پیرنٹ سے ٹیچر سے شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ جب بھی کنوکیشن کے لیے مجھے اس یونیورسٹی سے دعوت آتی ہے تو میں نے جب یہاں آنا ہوتا ہے تو آہے والیز نیکس فیلنگ ایک تو فیلنگ یہ ہوتی ہے کہ ماشاءاللہ we are very proud کہ ہمارا بیٹا ابراہیم ماشاءاللہ اس یونیورسٹی کو جو ان کے والد ڈاپٹر حسن شعمراد کی ویژن تھی جو ان کے خیالات تھے جس طریقے سے وہ اس یونیورسٹی کو آگے لے کے جانا چاہتے تھے ماشاءاللہ وہ اور ان کی پوری ٹیم جو ہے اس پہ مکمل طریقے سے محنت کر کے ماشاءاللہ اپنے والد کی ویژن کو پورا کر رہے ہیں تو اس کے لیے ابراہیم آپ کو اور آپ کی ٹیم کو بہت بہت تعلیم زوردار تعلیم دوسرا کچھ میری پریشان بھی ہو جاتا ہوں میری آنکھوں میں انسو بھی آ جاتے ہیں کہ ڈاکٹر حسن شعمراد صاحب ایک عظیم انسان جن کو ہمیشہ دوسرے لوگوں کے بچوں کی ان کی تعلیم کی ان کی بیل فیر کی فکر اتنی ہوتی تھی جتنی ان کو اپنے بچوں کی فکر ہوتی اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارے ایک اور دوست بھی تھے ان کو بھی میں اس یونیورسٹی کے ساتھ ہمیشہ کنیکٹ کرتا ہوں عمران خند صاحب وہ بھی اللہ کو پیارے ہو گئے اور مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ دو ہزار چار میں ہمارا چھوٹا بھائی فاروق مرادویات یہاں پر آئے ہوئے ہیں وہ بھی ہمارے ساتھ تھے اور ہم نے کنوکیشن یہاں پر اس وقت اٹینڈ کیا تھا اور اس وقت بھی ہم نے بڑا یونیورسٹیز کی اچیومنٹس پر بڑا پراؤڈ فیل کیا تھا میرا اس بات پر بلیف ہے اور میں ہمیشہ جب بھی سٹوڈنٹ سے ملتا ہوں یا کنوکیشن میں جاتا ہوں تو ہمیشہ یہ بات میں شیئر کرتا ہوں کہ کسی انسان کی کامیابی کا میعار جو ہے یہ نہیں ہے کہ اس کے پاس کتنا بڑا عوضہ ہے اس کے پاس دولت کتنی ہے کوٹھیاں بنگلے بزنس کتنا ہے آپ تاریخ پڑھ کر دیکھ لیں کہ آئی تک تاریخ نے کسی ایک شخص کا نام اس لیے زندہ نہیں رکھا کہ وہ بادشاہ تھا یا وہ وزیراعظم تھا یا وہ بہت امیر شخص تھا یا اس کے کوٹھیاں بنگلے زیادہ تھے یا بینک بیلنس زیادہ تھے تاریخ نے ہمیشہ انہی لوگوں کا نام زندہ رکھا ہے جنہوں نے اپنے عہدے اور اپنے پیسے اور وقت سے دوسرے لوگوں کی خدمت کی انسانیت کی خدمت کی تو اس لیے میں آپ لوگوں کو یہی کہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے جن لوگوں کو اردو سے نوازا ہے جن کو پوزیشن آپ پاور میں رکھا ہے تو ہمارا یہ فرض بنتا ہے کہ ہم ان لوگوں کے لیے یوں انڈر پلیوریج ہیں یوں ہم سے کمزور ہیں جو مشکل میں ہیں ان کی ہم مدد کریں اور آج میں تمام بچوں کو جنہوں نے ڈگرییاں لیں ہیں ان کو مبارک بات دیتا ہوں ان کے والدین کو مبارک بات دیتا ہوں جنہوں نے گولڈ میڈل لیے ہیں سپر میڈل لیے ہیں ان کو بھی میں مبارک بات دیتا ہوں اور دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ پریکٹیکل لائف میں آپ کو کامیابیاں عطا فرمائیں ایک دو چیزیں ہیں جو ضرور میں آپ کو نصیت کرنا چاہوں گا ایک تو یہ ہے کہ آپ کے والدین جو ہے آپ کی تعلیم میں آپ کی ترقی میں اپنے والدین کا بہت بڑا کردار ہوتا ہے وہ اپنے لیے مشکلات ہوتی ہیں لیکن بچوں کے لیے آسانیہ چاہتے ہیں اور آج جو آپ کامیاب ہوئے ہیں اس میں آپ کے پیرنٹس کا بہت بڑی کنٹیبیوشن ہے تو ایک تو میری آپ سے یہ گزارش ہے کہ ہمیشہ اپنے والدین کی خدمت کریں ان کو عزت دیں اور آپ دنیا میں بھی کامیاب ہوں گے اور آخرت میں بھی اپنے والدین کی خدمت کرنے سے کامیاب جو ہیں ہوں گے اور میں آپ کو یہ بات بھی شیئر کرنا چاہتا ہوں اپنے پریکٹریکل ایکسپیڈنس سے کہ میں یہ سمجھتا تھا کہ بچپن میں شاید بچوں کو والدین سے پیسے کی ضرورت ہوتی ہے وہ ان کی فیس ادا کرتے ہیں لیکن جب آپ انڈیپینڈنٹ ہو جاتے ہیں تو شاید آپ کو والدین کی اپنی ضرورت نہ لیکن میں میرے بیٹے اور بیٹیوں آپ کے کہنا چاہتا ہوں کہ میری زندگی میں جب ہی کوئی مشکل وقت آیا اور بہت سے مشکل وقت آیا اور جب میں اپنی ماں کے پاس چلا گیا اور اس سے پیار لے لیا اس کا سر اپنے ہاتھ پہ اس نے میری رکھ دیا تو پھر اس نے کہا کہ میرے بیٹے کو کوئی شکست نہیں دے سکتا اور اللہ کے فضل و کرم سے مجھے کبھی شکست جو ہے نہیں ہوئی اور میں سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے بزنس میں جو کامیابی دی جو اللہ تعالیٰ نے پولیٹیکس میں کامیابی دی جو اللہ تعالیٰ نے چارٹی ورک میں کامیابی دی اس میں میرے والدین کی دعائیں جہیں ان کا بہت بڑا ہاتھ ہے تو اپنی استاد جو ہے آپ کے ٹیچرز جو ہے آپ کے پروفیسرز ہیں لیکچرز ہیں وہ بھی آپ کی تعلیم پر بڑی توجہ دیتے ہیں آپ کی اچیومنٹ پر فخر کرتے ہیں تو ان کی بھی آپ کو عزت جو ہے کرنے دوسری بات جو میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ وقت بہت قیمتی چیز ہے وقت ضائع نہیں کرنا چاہیے وقت کی پابندی کرنی چاہیے میں نے دیکھا کہ جو میرے دوست تھے بہت زیادہ برین تھا ان کا انٹلیکٹ ہے ایک دفعہ پڑھنے ایک بات تو دوسری دفعہ ان کو پڑھنے کی ضرورت نہیں ہوتی تھی لیکن پریکٹیکل زندگی میں وہ کامیاب نہیں ہوئے اس لیے کہ ان کو محنت کرنے کی عادت نہیں تھی تو اس لیے دوسری بات میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ محنت کو اپنا شعار بنائیں جب آپ محنت کریں گے ڈیڈیکیشن ہوگی کمیٹمنٹ ہوگی تو پھر آپ دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو زندگی میں کامیابیاں جو ہے دی گئے اور تیسری بات جو میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ کہ آپ کہاں سے آئے ہیں کہاں سے تعلق ہے میں نے بہت سے لوگوں کو دیکھا ہے جب زندگی میں وہ کامیاب ہوتے ہیں تو اپنے والدین کو بھی نہیں پہچانتے وہ سمجھتے ہیں کہ ہم بہت جو ہے کامیابی کے ساتھ ہیں تو آپ کبھی اپنی روٹس کو نہ بھیلو جہاں سے آپ کا تعلق ہے اس تعلق کو اس علاقے کو ان رشتہ داروں کو ان عزیزوں کو ہمیشہ یاد رکھیں اور جب بھی ممکن ہو ان کی مدد جو ہے وہ کریں آج یونیورسٹی آف مینجمنٹ ٹکنالوجی کا شمال پاکستان کی باوقار یونیورسٹیوں میں ہوتا ہے جس میں چالیس خصوصی شعبوں کے ساتھ ساتھ تقریباً پندرہ سینٹر آف ایکسیلنس ہیں جس میں اثری مضامین پر خصوصی توجہ دی جاتی ہے میں سمیتا ہوں کہ تعلیم و تحقیق کی بدولت ملک کو خوشحالی کی راہ پر دامزم کیا جا سکتا ہے آج یونیورسٹی آف مینجمنٹ ان ٹکنالوجی اپنے اعلیٰ میار تعلیم اور تحقیقی میدان میں کامیابیوں کی بنا پر اہم تعلیمی مرکز کے طور پر جانی جاتی ہے مجھے خوشی ہے کہ یونیورسٹی نے گزرستہ سالوں میں علمی تحقیق میں مسلسل بہتری سے قومی اور بین القومی سطح پر نمائع مقام حاصل کیا ہے یہی وجہ ہے کہ یونیورسٹی آف مینجمنٹ ان ٹکنالوجی لاہور کے طلبہ اپنے اعلیٰ میار تعلیم اور حمر مندر فادی قوت کی بنیاء پر دنیا بھر کے ممالک میں مؤثر طریقے سے ماشاءاللہ خدمات انجام دے رہے ہیں یہ عمر باعث مسلسل ہے کہ یونیورسٹی آف مینجمنٹ ان ٹکنالوجی لاہور نے مشہور ملکی اور غیر ملکی یونیورسٹیوں کے ساتھ ساتھ سے زائد مفاہمت کی یاد داشتوں ایم ویوز پر درستت کیے ہیں جن کے ذریعے باہمی تعاون پر ممنی تحقیقی منصوبوں پر کام جاری ہے امید کرتا ہوں کہ یونیورسٹی اعلیٰ تعلیم اور تحقیق کے میدان میں مزید ترقی کے لیے کوشن رہے گی تاہم اس ترقی کے سفر میں تمام فکلٹی ممبران اور طلبہ کو اپنا برپور کردار ادا کرنا ہوگا کیونکہ بہمی تعاون کے بغیر کوئی بھی مقصد حاصل نہیں کیا جا سکتا آج کا دن آپ کی زندگی میں سنگ میل کی حصیر رکھتا ہے جہاں ایک طرف آپ کا تعلیمی سفر کامیابی سے اختتام پذیر ہو رہا ہے تو وہیں یہ مستقبل کی شروعات ہیں یہ گریجوئٹس والدین اور اسطلہ کے لیے فخر عزاز اور خوشی کے ایک لمحہ ہے جس میں سب نے اپنا کردار ادا کیا اور کامیابی میں اپنا حصہ ڈالا اس پر میں آپ سب کو مبارک بات پیش کرتا ہوں تو آخر میں میں آپ سے ایک بات کہنا چاہتا ہوں کہ زندگی جو ہے یہ کبھی سمود نہیں ہوتی اس میں مشکلات خوشیاں غمیاں ترقی ہر طرح کا وقت آتا ہے تو جب اگر آپ کسی زندگی کے میدان میں کامیاب نہ ہوں تو کبھی گبرانہ نہیں ہے شاید اللہ تعالیٰ نے آپ کے لئے سب بہتر راست سے رکھے تو اس لئے میں ہمیشہ بچوں کو یہ کہتا ہوں کہ اور پھر دیکھیں گے کہ آپ انشاءاللہ زندگی میں کامیاب جو ہے موٹو ہے کہ زندگی میں ہر چیز ممکن ہے اگر آپ محنت کریں اور آپ جد و جہد کریں میں آپ کو مثال دیتا ہوں کہ دو ہزار تیرہ چودہ میں پاکستان کے لئے جی ایس پی پلس سٹیٹس پہ بحث ہو رہی تھی اور کوئی کسی صورت کو شکل نظر نہیں آتی تھی کہ پاکستان کو جی ایس پی پلس مل جائے میرے پاس اپٹما کے لوگ آئے انہوں نے کہا کہ اگر یہ جی ایس پی پلس ہمیں مل جاتا ہے تو ہمارے ملک کو تین چار بلین ڈالر کا سالانہ فیدہ ہوگا تو صرف ایک اس بات نے مجھے اتنا مرٹیویٹ فرانس گیا جرمنی گیا اور وہاں پر لابی کی وہاں پر دو سو سے زیادہ ممبر آف یورپین پارلم ملا پاکستان کا مقدمہ ان کے پاس پیش کیا اور اللہ تعالیٰ سے پاکستان کو جی ایس پی پلس جو ناممکن نظر آتا تھا اللہ تعالیٰ نے وہ ممکن کر دیا جس سے ہم بیس بلین ڈالر سے زیادہ کا فائدہ جو ہے ہم حاصل کر چکے ہیں آج سے دو دن پہلے آپ کو یہ بات سنکا خوشی ہوگی کہ سٹیٹ آف کیلیفورنیا آج سے پانچ چھے مہینے پہلے میں گیا تھا اور وہاں میں سٹیٹ آف کیلیفورنیا کے گوونر کو ملا سپیکر کو ملا ان کے منصول کو ملا اور وہاں پر انہوں نے پنجاب کو سٹیٹ آف کیلیفورنیا سے سسٹر سٹیٹ ڈکلر کرنے کے لیے قرارداد پیش کی تو ما شاء اللہ آج سے دو دن پہلے وہ قرارداد یونانیمنس مضرور ہو گئی ہے اور پنجاب سٹیٹ آف کیلیفورنیا کے ساتھ سسٹر پروینس بن گیا ہے جس سے انشاءاللہ پنجاب کو اور پاکستان کو ایگری کلچر میں ہیلتھ میں آئی ٹی میں ایگری بہت زیادہ جو ہے فائدہ ہوگا تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ جب آپ محنت کریں گے تو انشاءاللہ اللہ آپ کو کامیات دے گا تو آخر میں میں پھر تمام سٹوڈنٹس کو جنہوں نے آج ڈگری لیا ہے جنہوں نے آج گولڈ میڈل لیا ہے سب کو میں مبارک بات دیتا ہوں اور ابراہیم مراد کو اور ان کی پوری ٹیم کو اور ہمارے بھائی فروت مراد صاحب جو کہ یوکے سے یہاں پر سشریف لائے ہے ان کا بھی شکریہ دا کرتا ہوں کہ یہ موسیقی